اسلام علیکم میرا نام حمد فروغ کادرہ کے میرا یوٹیوب چینل فروغ شیخ فلاق تو آج میں آپ دوستوں کے ساتھ کیسٹ نمبر ٹو پارٹ نمبر ٹو کا پارٹ پیش کرنے جا رہا ہوں میں خود جا سکتے ہوں دبے دبے غصے سے کہا گیا جو بھی تھا وہ بڑا تھا اس سے زیادہ بتمیزی کی زیادہ اس کی تربیہ دینے کو تیار نہیں تھی اس کا جواب سنتے ہی وہ غن سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا اکڑو کہیں کہ دو دفعہ تو کہہ رہے ہی سکتے تھے خود سے بات کرتے ہوئے ساری تمیز بلائے تاکھنا جائز ہی سمجھتی تھی جب وہ گھر پہنچی تو وہ بابا جان سے باتوں میں مسروح تھا سلام علیکم بابا جان سلام علیکم بابا جان نے اس میں داکھن ہوتے ہی سلام کیا تھا ارے غیر آزب آیا تھا اس کے ساتھ آ جاتی بابا جان نے سلام کا جواب دیتے ساتھ ہی پوچھا بابا جان آپ کو تو بتا ہے مجھے بلا وجہ لوگوں کا احسان لینے کی ایڈت نہیں ہے آج جیسے وہ سارے بدلے لینے کے موڈ میں تھی یہ کہتے ہی سیلیاں چڑھ کر کمرے میں گھوس گئی اور رونی کی تیاری کرنے لگی احسان اس لڑکی کا دماغ زیادہ ہی خراب آ گیا ہے حسین صاحب پیچھے سے افسوس کر رہے تھے پانچ میٹ بعد نیچے ہی تو وہ جا چکا تھا اور ابا جان بھی اپنی الیکٹرونک چیئر کے ذریعے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے وہ جونی میں کلاسس میں اس قدر بزی رہی کہ فون نکال کر دیکھ بھی نہ سکی فری ہو کر دیکھا تو نائن میسٹ کال پہلے تو پریشانی ہوں گی لیکن نام دیکھتے ہی وہ ٹون پہ مسکرات پھیل گئی سارا وقت جتنی بھی بزی ہو جائے اس سے یاد کرنا تو کبھی نہیں بھول سکتی تھی آخر وہ بیسٹ فرنٹ تھی فوراں کال پہ کی تھی توبہ لڑکی فون بیچ کر ٹوفی کھالو کیوں کال تو مہترمہ کیونکہ کال تو مہترمہ ریسیب نہیں کریں گی وہ شدید گھسے میں تھی میں کلاسس لے رہی تھی تمہاری طرح چھوٹی مار کے گھر نہیں بیٹھی ہوئے جواب پہلے سے تیار تھا ارے تم رہی ٹوپر تم ہم بیچارے سیکنڈ آنے والوں سے کیوں بات کرنے لگی غصہ ختم نہیں ہونے والا تھا شرم نہیں آتی تمہیں بندہ کوئی کانگریٹس نہیں کر دیتا ہے جبکہ میں ریزارٹ دے کر فوراں تمہیں مبارک بات دی تھی وہ جل کر بولی تھی کیونکہ اسے اس کی مبارک بات کا شدہ سے انتظار تھا پہلی بات جلاؤ نہیں اچھا ویسے بھی تم میری اپیومنٹ اپیننٹ ہو میں اتنی محنت کرتی ہوں ٹوپ کرنے کی لیکن میچہ تم کر جاتی ہوں میں کیوں نہیں مبارک بات دینے لگے دوسری بات تم نے ساب سے پہلے تو مجھے میسج نہیں کیا ہوگا پہلے عمر کو بتایا ہوگا دونے بہن بھائیوں نے باتیں کیوں گی پھر میڈم کو میری یاد ہی ہوگی وہ جل کر ساری پھراس نکال رہی تھی اور اسے اچھے سے جانتی بھی تھی منزا پھکلا کر ہنسی تھی جانتی تھی کہ وہ عمر سے تھوڑا جلتی تھی کیونکہ وہ منزا کو اتنا چاہتی تھی کہ خود سے زیادہ اس کے کلوز کسی کو بتائیت نہیں کرتی تھی اور عمر ہمیشہ سے ایسا پھر ساب سے زیادہ اس سے کلوز تھا اچھا باس کرو بتاؤ چھوٹی کیونکہ میں بہت بور ہو رہی ہوں وہ دل سے کہہ رہی تھی باس ایوے سیکنڈ آکر یونی آنے کو دل نہیں کیا بیسے تمہاری بوریت کا علاج ہے میرے پاس ایک دم وہ پرجوش ہوئی تھی اور وہ کیا وہ تعجب سے پوچھنے لگی شاپیں مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں اور تم رات کے ڈینر پر پہننے کے لئے کچھ لے لینا وہ عرسان سے بولی تھی ایک منٹ ایک منٹ یہ ڈینر کا تمہیں کیس نے بتایا وہ واقعی حران ہوئی تھی وہ ارے بھائی تم نے ٹوپ کیا ہے تمہارے تایا جان ڈینر نہ رکھے یہ کیسے ممکن ہے وہ اٹکی لیکن پھر صاف جھوٹ بول گی تھی اور اور بیتابی سے جواب کی منطقہ تھی خیال تمہارے جھوٹ کو سچ تصور پہ لیتی ہیں لیکن کل تو ان سے یونی میں سچ تصورنا پسند کروں گی وہ فوراں پکڑی گئی تھی وہ کسی کام کا جھوٹ نہیں بولتی تھی اور اس کی دوست نے اسے تین دن میں پکڑ لیا تھا تو اس کا کیا بنے گا اسے اس سلسلے کو روکنا تو ضرور تھا اور منزہ کو بتانا بہتر لگا تھا کل یونی میں کیوں آپ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں تو ملے گی ملیں گے بھی اسے اچھے سے بتانے کی جلدی تھی اتنی بھی کیا جلدی ہے کل سنوں گی تمہارا سچ اور شاپنگ کا میرا کوئی پلان نہیں ہے پھر کبھی چلیں گے ابھی ایک پراجیکٹ پر کام کرنا ہے اور ڈینر پر پہنے کو بہت کچھ پڑا ہے وہ متجسس نہیں ہوئی تھی وہ ویسے بھی سب کی زندگی میں دیادہ انٹرفیر نہیں کرتی تھی اوکے کل ملتے ہیں پھر اللہ آپس کون جانتا تھا کل ملنا نصیب میں ہو یا نہ دا آپس بھار واپس آئی تو امر پہلے سے اس کے کمرے میں برہ جمان تھا امر نکلو پورا مجھے پروجیکٹ پر کام کرنا ہے اور گپے ہنک نے بیٹھ جاؤ گے نہ خود پڑھو گے نہ مجھے پڑھنے دو گے وہ بلا مروت بولی تھی امر اور منزہ ٹونز تھے ماذب ان سے ایک سال چھوٹا تھا پر دیکھنے میں تینوں ایک سے لگتے تھے جبکہ عثمان منزہ سے تین سال بڑا تھا اور اپنے بڑے ہونے کے پرائیس بہ خوبی جانتا تھا اور نباتہ بھی اور بابا کے معذور ہونے کے بعد تو وہ مزید ذمہ دار بن چکا تھا اور تایا چچا اور رسط کے ساتھ مل کر اپنا فیملی بزنس چلا رہا تھا منزہ بھی مچھور تھی لیکن عمر میں ابھی چیپ بچپنا نہیں گیا تھا اور اس وقت بھی وہ منزہ کو اپنی باتوں میں لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا وہ عمر کے کسی بات پر پیٹ پکڑ ہنس رہے تھی جب وہ ایک قدم زنجیدہ ہوا تھا مانو ایک بات بولوں یہ اس کی عادت کے خلاف تھا آگے کیا تھا آگے کیا تو ہم اجازت طلب کر کے بلتے ہو وہ ابھی تک غیر زنجیدہ تھے یاد یہ آذر بھائی عجیب سے نہیں ہو گئے وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی جاؤ عمر ہٹلر کا نام لے کر سارا موڈ خراب کرتی وہ باد مزہ ہوئی تھی جانے دو جیسے میں جانتا نہیں وہ میشہ سے تمہارے ایڈیل رہے ہیں جو ٹوپک تمہیں پورا کالج یا پورا سکول اور پورے خاندان کے پڑے لکھے لوگ نہیں سمجھا سکتے تھے وہ تمہیں دس منٹ میں سمجھا دیتے تھے اور یاد ہے باقی صاحب سے تم کتنے سوال کرتی تھی آگے سے یہ ایسے یہ ہے تو کیوں ہے لیکن جا وہ لاسٹ پہ پوچھتے اپنی کیوشن تو تم اپنی کیوشن تو تم پھر پھر سے نام میں سرحالہ دیتی تھی وہ پرانی یادوں میں کھویا تھا مرزا کی یادتی جاب اس اسے کچھ سمجھ میں نعرہ ہو تو سارا گھر ساتھ پر اٹھا لیتی تھی اور پھر حسین صاحب ہون پہ سب جاننے والوں سے پوچھتے نظر آتے یار تمہیں وہ ٹوپک آتا ہے یار میری گوڑیا کو سمجھا دینا آکا اور وہ کسی کے سمجھانے سے مطمئن نہ ہوتی البتہ ایک بار جا وہ ٹینٹھ میں تھی اس نے حسین صاحب حسین صاحب کے بول وہ تک اسی ٹوپک پر بقیدہ ایرانہ شروع کر دیا کیونکہ وہ اسے دس دفعہ اپنی ٹیچر سے سمجھ چکی تھی پھر بھی وہ کنفیوز تھی تو وہ سکول سے آ کر عبدیدہ ہو گئی حسین صاحب تو یہ دیکھ چکے تھے لیکن حسین صاحب کے دن کو کچھ ہوا تھا وہ کسی کے بھی ہنسو بٹا کر سکتے تھے لیکن اس کے کبھی نہیں فوراں بیٹے کو وہاں آنے کا آرڈر دیا اس وقت عازب بھی پڑتا تھا اور پھر عازب نے صاحب کے سامنے اسے ٹاپک اس کو صورت انداز میں سمجھایا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ باقی صاحب بھی سمجھ گئے تھے اور پھر پوچھا تھا اپنی سمجھ پوچھا تھا انی کوئیشن اور جواب نفی میں آیا تھا اور صاحب نے سکون کا سانس لیا تھا ہاں تو وہ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں کہ کسی سوال کی گنجیش ہی نہیں بچتی تھی وہ اطراف کیے بینا نہ رہا سکے اور اس دن کے بعد مجھے تو ٹاپک سمجھ نہ آئے وہ سمجھانے کی عازب بھائی کی ڈیوٹی لگ گئی وہ بھی ماضی میں گھم گھم بولی تھی تم بھی وہی دن یاد کر رہی تھی عمر حیران ہوا تھا تم بھی موندہ نے پوچھنا چاہا لیکن پھر سمجھ کر دونوں کے کھلا کر ہانس دیئے بھائی تھی مس پر انبیش ہی اور اپس کھلا کردے ہیں بھی وہ اٹھوں کے لگا بھائی گی بھائی تھی بھائی تھی